تو زیپریزیا میں روس یوکرین کے سینٹ ہکانوں پر لگتار حملے کر رہا ہے روسی حملوں میں یوکرین کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں 635 دن سے یہ یدھ جاری ہے روس ورسس یوکرین اور اب تک کا جو نقصان ہے ذرا اس کو بھی ہم سمجھے تو زیپریزیا پر روس کی لگتار بمباری یوکرینی سینہ کی تین بریگیٹ پر تابر توڑ حملے روس کی طرف سے کیے گئے ہیں یہاں پر اور روسی حملوں میں یوکرینی سینہ کے پچھتر جوانوں کی موت ہوئے پچھتر جوان مارے گئے یوکرین کی تیتیسوی پیسٹوی اور ایک سو سترہوی بریگیٹ کو بھاری نقصان پہنچا ہے اس حملے میں کافی بڑا نقصان روس کے اس اٹیک میں یوکرین کو پہنچا ہے یوکرین کے دو بختر بند لڑاکو بہان بھی اس حملے میں تباہ ہوئے ہیں اور دی ٹوینٹی ہوئیزر توپ کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے روس کے اس اٹیک میں تو روس نے زیپریزیا پر جو حملے کیے اس میں یوکرین کو اتنا بڑا نقصان پہنچا ہے آگے بڑے روس یوکرین جنگ میں ایک دوسرے پر بھیشن پرار یوکرین کے سولیڈر میں روسی سینہ کا بھیشن حملہ ہوئیزر سے اے ایف یو کمانڈ پوسٹ کو کیا گیا تباہ آرٹلری حملے میں نگرانی پوسٹ بھی تباہ اور ایک اور بڑی خبر یوکرین کے سیلیڈوو میں مسائل اٹاک ہوا ہے روسی سینہ نے اسپطال پر بھیشن اٹاک کیا ہے کروس مسائل کے حملے بھی اسپطال کو یہاں پر بھاری نقصان پہنچا ہے سیلیڈوو میں یہ اسپطال ہے روس کا یہاں پر مسائل اٹاک ہوا ہے روس نے یہاں پر کروس مسائل سے اٹاک کیا ہے حملے میں یہاں جو اسپطال تھا اسے بھاری نقصان پہنچا ہے اور روس سے جنگ کے بیچ زیلنسکی کا بڑا بیان یہ تیسرے وشید میں تبدیل ہو سکتی ہے پتین کو ختم کرنے کے لیے اور مدد کی ضرورت پڑے گی پسچمی دیشوں سے اور ہتھیار دینے کی اپیل کی ہے زیلنسکی تو تین سو پیتیس دنوں سے یہ لگاتار جنگ جاری ہے اور آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسرائیل جنگ کی وجہ سے پسچم سے ہتھیار اور دوسری مدد میں کمی کے بعد زیلنسکی پہلے بھی کہہ چکے ہیں تو اب زیلنسکی نے تیسرے وشید کی بات کی ہے تیسرے وشید کا خطرہ بڑھ گیا ہے یہ زیلنسکی کا کہنا ہے آئیے بگ وال کے ذریعے کچھ اور ڈیٹیلز آپ تک پہنچاتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں زیلنسکی ید کوئی فلم نہیں ہے اور جیت جادو سے نہیں آئے گی یہ کہنا ہے زیلنسکی کا روس کے خلاف جنگ تیسرے وشید میں تبدیل ہو سکتی ہے زیلنسکی اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بھیانک ید ہونے والا ہے پوتین کو ختم کرنے کے لیے یوکرین کو اور ہتیار چاہیے اور ویپنز چاہیے جس کی ضرورت ہے یوکرین کو یوکرین پشتمی دیشوں سے اور ائر ڈیفنس سسٹم کی ضرورت ہے یوکرین کو یہ کہہ رہے ہیں زیلنسکی جیہاں اس کے علاوہ جنگ میں امریکہ اور یورپ نے مدد کی لیکن یہ پریاب نہیں ہے انف نہیں ہے روسی حملے روکنے میں چین اہم بھومی کا نبھا سکتا ہے یہ بھی کہا زیلنسکی نے اب بڑے سوال کیا ہے اس پر بھی گوھر کرنا ضروری کیا زیلنسکی تیسرے وشید کا ڈر دکھا کر اور ہتیار لینا چاہتے ہیں پشتمی دیشوں سے یہ سب سے اہم سوال جیہاں ایک اور بڑا سوال ہی کہ امریکہ اور یورپی دیش اور مدد دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت کیا زیلنسکی کی رن نیتی سے امریکہ اور یورپی دیش ناراض ہیں بلکل اور جس طرح سے مدد کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس سے ان دیشوں کے لیے بھی مشکل کیا یکرینی سینہ کو جلد روس کے خلاف جنگ میں ہار کا ڈر ستا رہا ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ید ہوگا وشید ہوگا اور ایسے میں ہمیں ہتیار کی اور زیادہ ضرورت ہے پشتمی دیش یہ ہتیار مہیا کر آئے ہیں تو زیلنسکی کارن بتا رہے ہیں اور ساتھی ڈیمانڈ بھی رکھ رہے ہیں سوال یہی ہے کہ کیا ان کی ہتیاروں کی یہ مانگ پشتمی دیش پوری کریں گے جی آئے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں روس کے ویگنا گروپ سے جوڑی یہ بڑی خبر سامنے آ رہے ہیں لیبنان کے ہوایی سرکشہ مضبوط کرے گا ویگنا گروپ ہجبولہ کو اے ڈیفنس سسٹم دینے کی تیاری ہے وائٹ ہاؤس کی پردکتہ جان کربی کا دعویٰ سامنے آیا ہے وائٹ ہاؤس کے پردکتہ کا بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے ہجبولہ کو لے کر وائٹ ہاؤس کے پردکتہ جان کربی نے دعویٰ کیا ہے روس کے ویگنا گروپ سے جوڑی بڑی خبر کی بڑا اٹیک کیا جا سکتا ہے لیبنان کی ہوایی سرکشہ مضبوط کرنے والا ہے ویگنا جوڑی بڑی خبردکتہ